اسلام علیکم ویلکم ٹو ساروکی وی لاؤگز آج کا جو ویڈیو ہے وہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ضرور پورا دیکھئے گا اسے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں میرے ہر ایک شخص میرے لئے بہت اہم ہے اور آپ ہر ایک شخص کا بہت شکریہ جنہوں نے نہیں کیا ہے جو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمیں چونکہ سٹائٹس جو ملتے ہیں اس حضاب سے 85% سے لوگ ہوتے ہیں جو سبسکرائب ہی نہیں کرتے تو خیر ان کی چوائس ہے وہ نہ سبسکرائب کریں لیکن اگر کریں گے تو ہماری حمد عفضائی ہوگی اور ہم آگے بھی کچھ بہتر ویڈیوز بنا سکیں گے تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو یوٹیوب لنک کے تروں شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ ضرور کیجئے میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر کومنٹ کا جواب دے سکوں اور پوسیبل ہوتا ہے تو میں ویڈیو بھی اس پر بنا دیتا ہوں جو بھی میرے لئے پوسیبلیٹی ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں اس کے لئے تو اب ٹاپک پر آتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا بولٹ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے جو گولیاں آپ خریدتے ہیں پرچیز کرتے ہیں کیا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے بھائی ہم نے تو آج تک ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں دیکھی ہاں مینیفیکچرنگ ڈیٹ ضرور ہوتی ہے اس کی کہ کب وہ گولی بنی ہے اس کا لٹ نمبر اس کی مینیفیکچرنگ ڈیٹ اس کا پاورڈر چارٹ جو اس میں ڈلا ہوتا ہے اس کا آئی ڈی نمبر یہ تمام چیزیں اس پر لکھی ہوتی ہیں اب آجائیں اس بات کے اوپر کہ ایکسپائر ہوتی بھی ہے یا بولٹ یا نہیں تو دیکھئے جو سرپلس ایمنیشن آتی ہے اس کی میں ایکسپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں تو وہ انیس سو ساٹھ انیس سو پھچاس تک کے ایمنیشن جو ہے اس گولیاں اگر آپ بہار کے ویڈیوز دیکھیں تو بقاعدہ وہ لوگ پرچیس کرتے ہیں رشیان ایمنیشن اور اس طرح کی جو گولیاں ہوتی ہیں سرپلس ایمنیشن کے نام سے ہوتی ہیں یہ اگر بقاعدہ طریقے سے پیک ہوتی ہیں ملٹری سرینڈرٹ پر جو پیک ہوتی ہیں ٹن کین کے اندر اور پیپر اور ویکس وغیرہ ہر چیز جو جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت وہ پیکٹ ہوتی ہیں تو ایون سٹیل کیس ایمنیشن جو ہوتی ہے جس میں سٹیل کیس ہوتا ہے یا میٹل کیس ہوتا ہے براس کا نہیں ہوتا خالی پوری کے پوری براس کی نہیں ہوتی جس میں رس لگنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں وہ ایمنیشن بھی پچاس سال ستر سال کے بعد بھی ویسے ہی فائر کرتی ہے جیسے کہ وہ پہلے دن فائر کرتی ہے تو بات کیا آ جاتی ہے بولٹ کوئی بھی ہو اس کی سٹورج کیسی کی ہے اس کو سیف کیسے کیا گیا ہے اس کو رکھا کیسے گیا ہے کوئی ایسی جگہ پہ تو نہیں رکھا جہاں مویسٹر زیادہ ہے اب جیسے میں کراچی میں رہائش وزیر ہوں تو کراچی میں ویسے بھی ہمیریٹی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے چیزیں ان میں نمی آ جاتی ہے چیزوں میں گولی میں جو چارج ہوتا ہے پاڈر ہوتا ہے وہ بھی نمی کو کھینچتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے بولٹ کو سیف کرنے کا کہ آپ میں نے کچھ ویڈیوز بھی ایسے دیکھے ہیں میں نے خود کبھی یہ چیز کی نہیں ہے لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ لیکر میں اسے جو ہے یا ویکس کے اندر اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے نکال لیا جاتا ہے اور اگر آپ کے پرائمر کے اوپر میرے ایک ایمنیشن کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے آپ اس میں دیکھئے گا تو میں نے ایک ایمنیشن دکھائی تھی اس پرائمر کے اوپر لیکر لگا ہوتا ہے تو اگر یہ پروٹیکٹیو چیزیں ہوئی بھی ہیں تو گولی دس سال بھی رکھی رہے اور مویسٹر زیادہ نہ رہا ہو وہاں پہ اس انوائرمنٹ پہ زیادہ مویسٹر نہ رہا ہو تو وہ گولی قابل استعمال ہوتی ہے چلتی ہے لیکن ایک بات یہ ضروری میں سمجھتا ہوں بتانا کہ سیلف ڈیفنس کے لیے جو ایمنیشن آپ استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے ہم امریکنز تو ہیں نہیں کہ ہماری پر سرپلیس ایمنیشن آ رہی ہو تو ہم اگر عام اپنے انوائرمنٹ پہ ہیں اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اپنے گھر کے دفاع کے لیے جو ایمنیشن استعمال کرتے ہیں اس کے لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سال سے زیادہ پرانی گولی اسے استعمال نہ کریں آپ ہر سال آپ کا جو بھی کوٹہ ہے چاہے پچاس کا کوٹہ ہے یا دو سو کا کوٹہ ہے تو پچاس کا ایک باکس آپ ضرور لے لیں یا کم از کم دس یا بیس گولیاں آپ نئی پرچیس کریں ہر سال اور جب آپ سیلف ڈیفنس کے لیے جو ویپن کیری کر رہے ہو لے کے چل رہے ہو اس میں وہ نئی گولی ضرور ہونی چاہیے پرانی گولی پہ بھروسہ نہ کریں بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ نے پانچ سال پرانی یا چھ سال پرانی گولی ہے وہ ڈلی ہوئی ہے ویپن کے اندر اور آپ اسے لے کے چل رہے ہیں اور آپ یہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ جس وقت اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے کہ اس کو فائر کرنا پڑے تو بھئی آپ کے پاس ایک یا دو فائر کا ہی موقع ہوتا ہے کیونکہ اگلا فائر پھر سامنے سے آتا ہے تو اگر آپ کی گولی پہلی دفعہ میں نہیں چلی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اگلا جو ہے وہ نشانہ آپ ہو سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ پرانی گولی پہ بھروسہ نہ کیا جائے لیکن بات پھر وہی گھوم کے آتی ہے جو کہ میں نے شروع میں کہی کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ساٹھ ساٹھ سال پرانی گولیاں جو ہیں وہ نہ چلیں چلتی ہیں اچھا چارج ہوتا ہے اچھی بنیوی مینیفیکچیٹ گولی ہوتی ہے یہاں تک کہ جو کارڈ بورڈ ایمنیشن ہوتی تھی شورٹ گن کی وہ بھی اتنی پرانی تقریباً چالیس پچاس سال پرانی ایمنیشن لیکن پراپرلی سٹور ہوئی بھی ہے تو وہ پھر استعمال ہو جاتی ہے چلتی ہے یہاں تک کہ ہمارے پی او ایف کی ایمنیشن پچیس سال تیس سال پرانی شورٹ گن کی ایمنیشن ہوتی جو کہ بہتی یعنی کہ موسچر ابزورف کرنے کے اس کے لئے صلاحیت ہوتی ہے وہ تک جو ہے وہ قابل استعمال ہوتی ہے لیکن سیلڈیفنس کے لئے بھروسہ مند نہیں ہوتی آخری میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ سٹورج کا کیا طریقہ آپ رکھیں جس سے آپ ایمنیشن کو سیف کر سکتے ہیں جب بھی آپ اگر ایمنیشن پرچیس کرتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ سیلڈیفنس کے لئے جب آپ لے رہے ہیں تو ہر سال ایک نیا پیکٹ ضرور لیں اور پورا سال میں آپ اپنے میکزین یا اپنے ویپن کے اندر جو گولی رکھ رہے ہیں وہ اس نئے باکس کی ہی گولی استعمال کریں اس کے بعد بھی اگر وہ رہتی ہے گولی آپ کی استعمال میں نہیں آئی تو آپ اسے شوٹنگ رینج بغیرہ پر استعمال کریں یا اسے آپ اپنے سٹور میں ڈال لیجئے یا جیسے بھی آپ اسے سیف کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن سٹور کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اب یہ نئی اور پرانی دونوں ایمنیشن کے لئے آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایک ایسا کنٹینر لیجئے پلاسٹک کنٹینر ایر ٹائٹ کنٹینر جیسے کھانا جس میں رکھا جاتا ہے جو کہ پلاسٹک کنٹینر ہوتا ہے ایر ٹائٹ کنٹینر کہلاتا ہے جس میں ہوا بھی نہیں جاتی آپ اس کنٹینر کے اندر آپ بولٹ کے جو باکسز ہیں ان سے گولیوں کو نکال کے کیونکہ کارڈ بورڈ جو ہوتا ہے گتہ جو ہوتا ہے یہ میں آپ کو پرفارم کر کے بھی دکھا دوں گا یہ چیز میرے پاس جو ہے میں نے تو ٹین کیس میں رکھا ہوئے ٹین کے ڈبے ہیں ان کے اندر بغیرہ ٹیپنگ کر کے اور اس طرح رکھا ہوئے لیکن ہیں وہ ایر ٹائٹ تو ان کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ باکس سے گولی نکال کے آپ جو ہے ٹری کے اندر صرف اس کی گولی جو ہے وہ آپ ٹری میں جو پچاس کی ٹری ہوتی ہے آپ اس میں وہ باکس کے اندر رکھ لیجئے اور یہ یاد رکھئے کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے اس ڈبے کو کھول کے چیک مت کریے جو گولی آپ نے سٹورج کے لیے رکھی ہے اس کو رکھ کے آپ سال بھر بھول جائیے وہ سٹورج کے لیے ہے وہ سٹور کر کے آپ نے رکھی ہے اگر آپ بار بار اس باکس کو کھولیں گے تو ایر ٹائٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ تو فیل ہو جائے گا اس میں ایر چلی جائے گی موسٹر چلا جائے گا ہر دفعہ نیا موسٹر آئے گا اور گولی کو ڈیمج کر دے گا تو آخر میں میں آپ کو اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ بھائی دیکھیں ہم نے بولٹ کی ایکسپائریز نہیں دیکھی ہیں لیکن مینیفیکچرنگ ڈیٹ لوٹ نمبر یہ سب دیکھے ہیں چارج کا نمبر دیکھا ہے کون سا چارج جلاوا ہے کس بیج کا چارج جلاوا ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ایکسپائری نہیں ہوتی بولٹ کی میاد اس کی سٹورج اور اس کی سیف کیپنگ پر ہے آپ اسے کس طرح آپ سے آپ گولی کو بھروسے مند رکھ سکتے ہیں اور اسے سیف رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے خیال میں اس ٹاپک کو میں تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا کوئی بات اگر غلط ہوئی ہو تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں آپ بھی سیکھئے اور ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کیجئے انشاءاللہ اسی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی آج کے ویڈیو میں یہیں اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ